السلام علیکم ناظرین جنرل ڈیڈی بکشی پاکستانی فوج کے حلاف زیر اگلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ایک مرد پھر انہوں نے بھارتی ٹیلیویین میں اپنا تجزیہ پیس کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے حلاف زیر اگلا اور پاکستانی فوج کے حلاف پروپاگنڈا کیا کہ پاکستانی فوج ہمیشہ کی طرح سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے اب کیونکہ وزرعظم عمران حان اور جنرل کمر جعوید باجوہ کے درمیان ڈیڈی آئیس آئی کی تقرر کی وجہ سے اختلفات ہو گئے ہیں اس کو لے کر اب پاکستانی فوج اپنا بندہ لانا چاہ رہی ہے اور اس مرد پہ بھی پاکستان کی فوج اپنی مرضی کا وزرعظم لانے کے لیے یہ طریقے ادم اعتماد لے کر آ رہی ہے پاکستان اور پاکستانی فوج کے حلاف اس طرح کا زریلہ پروپاگنڈا کرنے پر اس طرح کا جھوٹ بولنے پر دفاعی تجزیہ کار کمر چیما نے ایسا زبردست جواب دیا تو جیڈی بخشی اپنا سا موں لے کر رہ گیا دفاعی تجزیہ کار کمر چیما نے بھارتی جنرل کو جواب دیتے ہوئے کہا پہلے اپنا برحموز میزائل چلانا سیکھ لو پھر پاکستان پر تنگید کرنا اب اس انہیں کمر چیما نے بھارتی جنرل کو کیا موں توڑ جواب دیا یہ لوگ بیٹھ کے بھارت کی سرکشا دیتی کو پہ کرتے ہیں افغانستان کے معاملے جمو کشمیر کا معاملیات یوکلیر معاملیات یہ کوئی اختیار نہیں ہے سیویلیان کمرن کا نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا سیدھی بات آتیوں کمر چیما اور اس کے چلتے میں کمر چیما کو یاد دلا دوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک بار بی جی آئی ایس آئی کو پہلے تو اپنی چوئس کا بندہ لگایا تھا وہ انجینئر کے جو خواجہ صاحب تھے اور اس کے بعد ان کو آرمی چیف بنا دیا تھا جبکہ جنرل پرویز برشرف نے تختہ پلٹ کر دیا تھا تو آج کل تو پاکستان کی فالچ سمارٹ ہو گئی ہے وہ ڈائریکٹلی سیدھے سامنے نہیں آنا چاہتی ان کا سر وائیول ان کا مطلب ہے جی اپنے دی جی آئی ایس آئی اور جبکہ ارمی چیف اور ان کی دو آنکھ نہیں باتے تو آرمی چیف کے ساتھ اس کو لائٹ ویشتر بزاک سمجھنا یہ خطرے سے خالی نہیں اسی بھی سیویلیت شرکار کے لئے کمر سیما یہی چیلنج پاری پڑ گیا کیا عمران خان کو سنے میں بتا ہوں میں جل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے آپ کے لائک سائنسدان ہیں جن کے ہاتھوں سے کروز مزائل نکل جاتے ہیں آپ اپنے مزائلوں پر کپڑا مار رہے ہوتے ہیں مزائل چھوٹ جاتے ہیں آپ کے وزیراعظم کا دل کرتا ہے کہ پاکستان بے جا کے سٹرائک کرو تو کیا پاکستان کی مضبوط فوج تو آپ کو بری لگے گی آپ فوج کو تو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے فوج آپ کو نانی یاد کراتی ہے جل صاحب پاکستانی فوج اور پاکستان کا دفاع کرنے پر ساری قوم کمر چیما کو سلام پیش کرتی ہے اللہ پاکستان اور پاکستانی فوج کی حفاظت فرمائے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرتا رہے پھیلتا پھولتا رہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ ہم پاکستان کے دشمنوں کا اسی طرح الیکٹرونک وارفیر میں مقابلہ کرتے رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ